اسلام علیکم وصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں ساریا گل ایف ای ٹی ایف نے پاکستان کو گری لیس سے نکلنے کے لیے اکتوبر تکہ وقت دے دیا ایف ای ٹی ایف کے اجلاس میں اسلام بات کو اکتوبر تکہ وقت دینے پر اتفاق کیا گیا ہے اس ویصلے کا اعلان جمعہ کو کیا گیا ہے وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق ایف ای ٹی ایف کے عمومی منصوبے میں پاکستان کی طرف سے پیش کردہ صدا اس رپورٹو پر عمل درابط کے بارے میں پیش کردہ رپورٹ پر تاقید کی گئی ہے ذرائع کے مطابق چودہ نکات پر عمل درابط کرتے ہوئے عالمی مالیاتی نگرانی تنظیم نے پاکستان کو مزید اکتوبر تکہ وقت دینے پر اتفاق کیا ہے تب تک پاکستان گری لسٹ میں ہی شامل رہے گا اس فیصلے کا بقاعدہ اعلان جمعہ کو کیا جائے گا پاکستان کو ایف ای ٹی ایف کی گری لسٹ سے ہٹانے کی نظر ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں پاکستان سے دہشتگردی سے مطالق مالی معاملات میں قانونی چارہ جوئی اور سزاہ کو بہتر بنانے کا کہا گیا ہے اجلاس میں منی لانڈرنگ کو رکھنے کے لیے موثر قانون سازی کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے یہ فیصلہ ہندوستان کے لیے ایک بڑی مایوسی کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے جو ایف ای ٹی ایف کے ذریعے پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے کی کوشش کر رہا ہے پیرس میں جاری اجلاس کے دوران ہندوستانی میڈیا خاص طور پر اس کے انگریزی زبان کے ٹی وی چینل ایف ای ٹی ایف کی باتشت کو متاثر کرنے کی کوشش میں پاکستان کے خلاف ٹھوس مہم چلا رہے ہیں اسلامباد نے متعدد بار عالمی مالیاتی نگران ادارے پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف بھارت کی لا تعداد بدنیتی پر مبنی مہم اور ایف ای ٹی ایف کی کاروائی کو سیاسی بنانے کی کوششوں کا نوٹس لے اصاف ڈیجیٹل سے پھل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اصاف ڈیجیٹل